اسلام علیکم جی ریزلٹ کے بارے میں بھی بتائیں جو جو دوست یہ میں آج دیکھ رہے ہیں لائف ان کا شکریہ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں ساکی بٹ لاہوریا نے ہمیں جوائن کیا ویلکم کرتے ہیں انہیں ریزلٹ کے بارے میں کمنٹ کریں گے دوست لازمی بتائیں ریزلٹ ٹھیک آرہا ہے کہ نہیں ٹھیک آرہا تین تین یہ ٹورنامیٹ جاری رہا اور آج فائنل بہو رہا ہے اس ٹورنامیٹ کا کل انشاءاللہ عید ہے ایڈوانس عید مبارک تمام دیکھنے والی دوستوں کو ریزلٹ کے بارے میں کسی بھائی کا کمنٹ نہیں آیا بھی تک جو کمنٹ کریں گا کانٹی جو دیکھ رہے ہیں کمنٹ کر دیں کہ ریزلٹ ٹھیک آرہا ہے کہ نہیں کوئی چینجنگ ویڈا کرنی ہے دوبتہ ہے ہاں جی ہوا چاہ رہی ہے اس کے وعے سے اگر تھوڑی سی وائبریشن ہوتی ہے تو اس کے لئے معذرت نے اپس میں来agon اسے اور ڈروند کے لئے معرد کے لئے معاانی دور پر اور کمیٹ ہمتے یہ یقین ہے کہ ہوتے یک بائ treatment ہوتے ہیں ہوتے dings کیمرہ میں متصر صاحب سے زاری چاہ کے کیمرے کے پاس آجائیں پچھلے میٹ کا جو انام ہے راجہ وسیم کا وہ اپنے کمسل سے آکے وصول کریں لائف تاکہ دیکھ سکیں کیمرے کے پاس آجائیں راجہ وسیم جنہوں نے اندہ بیٹن کی اور ان کی بیٹن کی دولت آخر کا سیمی فائنل سے فانی قدل میں کوئی فائف کیا دیکھنے والے تمام دوستوں کو بتاتے چلیں گے یونائٹڈ سی سی کے کوچ اور ندیم بٹ اور ان کے کفتہ آنکیل جٹ کی جانب سے جو پچھلے میچ میں شاندار پرفارمنس رہی ہے راجہ وسیم کی انہوں نے برپور اچھے انداز سے بیٹنگ کی اور ان کے ٹیم کیپٹن کی جانب سے اور کوچ کی جانب سے ان کو پانچ سو ریال کا انام دیا جا رہا ہے ہم راجہ وسیم کو راجہ صاحب راجہ صاحب آئیں گے راجہ صاحب آ راجہ وسیم آئیں گے اور آ کر راجہ وسیم صاحب آگئے ہیں اور یہ ان کے کوچ اور ٹیم کے کپٹن ہیں جو ان کو پانچ سو ریال کا انام دیا جا رہا ہے پانچ سو انام کا بہت ہی اچھی پرفارمنس تھی ہمیں جان محمد نے جان کیا ہے ویلکم کرتے ہیں جان محمد کو بھی ٹیم فائنل میں پہنچی ہیں جی ہل سیف ہز فکٹین کے کٹ کرب اور جنائٹڈ سیسی فائنل سٹارٹ ہونے لگے فائنل کے لئے کولیفائز کیا ہل سٹارٹ ہونے لگے ہل سٹارٹ ہونے لگے ایک بہتری نافر ایک چکے پر چاس ہے چاس رہا کا انام ہوگا اگر اوبر میں تین یا چال چکے لگا دیں تو چاس کے حساب سن کو پیسے ملیں گے یقین انہوں سے بریت وقت کو آگ یونیٹڈ سیسی کے کٹار محمد قلیم کی طرف سے جو یونیٹڈ سیسی کے کٹار ہستا ہستا حجوم بڑھتا ہوا ماشاء اللہ جان محمد صاحب فائنل ٹیم جی جان محمد صاحب جی فائنل میں ہے جی یونیٹڈ کرکر کپ وحصیف وحصیم جی جان محمد صاحب راجہ وسیم صاحب پہلے عمر کی پہلی بول پہلی بول وائٹ راجہ وسیم صاحب وہ ایزے کھوچ محمد قلیم یونائیٹڈ ٹکن کلیب کے کھوچ محمد قلیم نے بولا ہے کہ راجہ صاحب ایزے پر بول پر سکس پچاس ریال کا انام پائیں گے یہ فائنل میچ ہے فائنل میچ میں بھی راجہ وسیم واسطے ہو کلیوفر پار سکس پہلی بول پہ پہلا سکس اور بھی لمبا سکس اچھا کھیلتے ہیں یونائیٹڈ کی طرف سے راجہ وسیم پہلا سکس ہو گیا ہے راجہ وسیم کا اور ان کے حق حصے میں پچاس ریال ڈل گئے ہیں ان کے خاتے میں پچاس ریال آ گئے ہیں دوسری مول اچھا بول ڈالا ہے دوسرا میس ہوئے راجہ وسیم مول اچھا بولنگ کیا ہے سیکنڈ بول انہوں نے اچھا ڈالا ہے جان محمد صاحب اور یونیٹیڈ کرکے اقلاب کے درمیان فائنل میں کھلا جا رہا ہے اور یہ دوسرا سکس راجہ وسیم کا بہترین لمبا سکس ایک سو آٹھ میٹر کا لمبا سکس مارا ہے راجہ وسیم نے راجہ وسیم نے تین بولیں کھلی ہیں تینوں پہ دو چھکے جڑ دیئے ہیں اچھا کھیلتے ہیں راجہ وسیم اکیل جھڑ کی جانب سے راجہ وسیم کو افر دی گئی ہے پار سکس پچاس ریال دیے جائیں گے گارڈ کا اشارہ کر رہے ہیں اپنی ٹیم سے آزے گارڈ مانگ رہے ہیں ایک آدمی کیمرے کے پاس اکھیں اور ایک آدمی باہر آجائیں جی جا ہوں ویلکم ہو گیا نسار بھائی امران مالی ویلکم ہو گیا جی آپ کا تھینکیو جی اس میکس کے سکیٹ امپائر محمد آمین جو خان کنکہ کلاب سے بلانگ کرتے ہیں تھینکیو عمران بھائی تھینکی ہو گیا آپ کا چار بولوں پہ باران آنا ہے یہ سوپر سوپر بول ہے راجہ وسیم ٹیک 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 اور اور یہ مسکیا بول دونوں دنس میں نے چیپ ٹیمی کی صورت میں مکمل کیا پہلے اور کنیل جاری ابھی ہیں ہنس بیر بٹ جو کے اپنر ہیں یونیٹیٹ کلکر کلاب کے راجہ وسیم صاحب کے ساتھ اپنیگ کرتے ہیں شابہ منزر شابہ بات لوز نہیں کرنا شابہ لگم پیر محمد شاہ کے کیمرامین اپنا پہلا بول کھیلیں گے منزر نے دو مچھوسیاں گینٹی بڑیا باب پہلا بول سمیتہ منزر میں ایک اور سکور چودہ 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 ران پہلے اور کے استعدام پہنے یونیٹیٹ کلکر کلاب کے چودہ ران ہوئے دو بیر بارٹر نے پہلا بول مس کیا دیکھیں کہ مزید چھے اور باقی اور راجہ وسیم کتے چھکے لگاتے اور کتے فٹین لیا اپنے نام کرتے ہیں دو سیکس لگا چکے ہیں راجہ وسیم ابھی دوسرا آور ہے فائنل کا فائنل مجھے 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 سمی فائنل میں راجہ وسیم نے اچھے اور اندہ بیٹنگ کی اس کا ساتھ دیا ان کا ساتھ دیا زبیر بٹ جو کہ اچھی پارنشف کرنے میں کامیاب ہوئے جس کی بدولت ہم لوگ جس کی بدولت یونیٹیٹ کرکر کلاب سمی فائنل جیتا اور فائنل کے لئے کوالی فائف کیا آخر نے ہوگا شر بھائی ویلکم ہوگی آپ کا آخر 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 دیکھتے کہ کس طرح کی بیالی کرتے ہیں آخر انشاءاللہ جی جان ممبہ صاحب آپ کی دعائیں ہیں آخر پاس کر رہا ہوں انشاءاللہ جیتیں گے انشاءاللہ فائنل ہم جیتیں گے اچھا بول ڈالا دوسرے اوبر کا پہلے ہی بول تھا اچھا بول ڈالا بولر بیشو ڈال دیا ہے کہ بٹا ڈالتے ہیں ہمپیرو سے کالی فیک کال کیا گیا ہے لیکن اسے سیکنڈ بولر بکٹا مار رہے ہیں رن ہونے کا رنگ شارڈ ہونے کا لیکن بچ گئے بیر بٹ راو خالت بھائی تینک یو راو سا ہم فائنل پہ کھیلے اچھی دو بولیں پھینکی ہیں سائیکنڈ آور کی دونوں بولیں اچھی گی رہی ہیں بڑیا بڑیا ایک سو تیسی میٹر کا ایک سو بارہ میٹر کا سیکس ہے بیر کا پہلا بول تھا پہلا ہی بول اچھے ہندگی سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گرونڈ سے باہر تماشے ہی دیکھتے رہے گے بول کدھر گیا کمنٹیٹر نے کہا یہ ایک سو سترہ میٹر کا پہلا سیکس ایک سو سترہ میٹر کا پہلا سیکس ہے بھائی تین بولیں دو بولیں اچھی ڈالی تھی تیسری دوز ڈالی سکس پڑ گیا دوسرا بول پہ دوسرا سیکس بیر بٹ اچھا کھیلتے ہیں زبیر بٹ بھی اچھا ساتھ دیتے ہیں راجہ وسیم کا ایز ای اپنر راجہ وسیم اور زبیر بٹ یونیٹیٹ کرکٹ کلاب کے مایا ناز اپنر ہیں اچھا کھیلتے ہیں اب یکین ہے دونوں بڑے ہارڈ اٹر پلے باز یس اشواہ کا مصاب سیکس ڈالا ہے زبیر بٹ نے لگاتار دونوں بولوں پہ دو سیکس ڈال دی ہیں لگاتار دونوں بڑے ہارڈ اٹر پر رہی ہیں تو خاصی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں ایسے کیٹ کے نہیں ہیں لگاتار دونوں بڑے ہارڈ اٹر پر رہی ہیں تو خاصی مشکلات 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 پر رہی ہیں تو اس کے بعد زبان عمر بک کے لئے بھی زبان عمر بک کے لئے بھی ایک آفن مگایا ہے کفتان کی جانت سے میکن کلالا کی جانت یکی رانتے لئے کرنی پڑے کی بوسینات کے لئے لیکن فیلڈر مجھول دونے کے قفل کیا ایک رانتے اتوا کیا دونے والوں بازوں نے زبان عمر بک کے لئے بھی آفر ارشکے کے اوپر پچاس ریال کا نقدینہ ان کو دیا جائے گا جو ہی میل چھتا ہوگا تو وہ پیمرے کے سامنے آکر اپنا اینا پسول کر سکتے ہیں عدنان رضا بھائی پتہ نہیں اس بات کا آئی تھی کہ نہیں زبیر بٹ کے لئے آفر نکلی ہے ایز عبدالشکور نے اعلان کیا گیا زبیر بٹ اگر سکھ سے دالتا ہے پہلی بول دوسری پہ تیسری پہ اور یہ پہلی بے کٹ یونائٹیڈ کرکٹ کلاب کی گرتی ہوئی پہلا نقصان یونائٹیڈ کرکٹ کلاب کو راجہ وسیم کی شکل میں پہلی فتح سمیٹھے ہوئے دو آور کے اختتام پر ٹونٹی ایٹ رن ہوا اور ایک وکٹ گر گئی ہے ہنائٹیڈ سی سی کو راجہ وسیم کی شورت میں جو بڑے اگر پہلے بازان پھانے جاتے بڑی رہومی دے ان کے کپکٹان کون سے ببستہ تھی زبیر بٹ کے لئے بھی آفر کی ہے عبدالشکور نے کہ زبیر بٹ بھی پار سکس پچاس روپے کما سکتے ہیں اگر ٹو آور کے بعد آپ جوب بھی سکس لگیں گے زبیر بٹ صاحب ان کو پار سکس کا پچاس ریال ملے گا عبدالشکور کی طرف سے راجہ وسیم کو آؤ کیا بال دیتا ہے واپس بال بال تاریخ کنیوزی سیڈمنٹ کے فیلڈر کیا حد محمد کی جنہوں نے کوئی سلطی نہیں کی اور وسیم کینیز کا کام تمام کیا نئے پلیر آنے والے ہیں بٹی منظر اپنے کوٹے کا دوسرا آسٹرکن کی طرف سے تیسرا ونی ہوئے سامنا کریں گے زبیر بٹ جی محمد ندیم بھئی آئے ہو گیا آپ کا welcome جی آفر کے بالا بھی تکل زبیر سے کوئی بھی نہیں لکھا چکا دیکھتے آپ کیا ہوتا منظر میں بولا شرکیا گیا زبیر بیٹ کا پہنے والسلو ڈالتی ہے لانگان کی جاری انتلاع ایک رام کے لیے خونو برد بن دول کر ایک مکمل کی آسکر بلتا ہو آپ شباب 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 بٹی بٹی منظر منظر نے دونا شو کیا نوش بدا روزاستیا جائیں بڑی آمار لکھتے بیٹھو ہو گئے نکرٹی صرف کے مزبوط دستانونے اس طرح کی طرف پہ آمدی اپنا رہا ہو گئے منظر کو بٹی بھی بلے ہاں جیتوں پہلے باز مانے جاتے یونیٹک کسی سے ترپ سے اونکا ستا ہے ایک رام دی ایک سو پہتی اپنے کریان میں چار سو مہت خیرے بارہ سو رنگ کیے اور بیس ان کا نائنٹی ایڈ سسٹی ایڈ بارڈ پر دیکھتے ہیں کہ آج ہنانکی تسی سی کی طرف سے کس طرح کا خیر پیش کرتے ہیں مانزر نے اس گھونڈ میں تقریباً چالیس میٹ کھلے بڑیا بڑیا سکس بھٹی کا پہلا سکس دو بولیں بیٹ کرنے کے باتی سری پول کا سکس لگایا مانزر میں دولا شروع کیا بڑیا بڑیا بار سکس بھٹی کھلے بارڈ کے دشاہ میں کھلا فیلڈل نے فیلڈ نے تاریف کرنی ہو گیا ہتھلی بڑی اچھی فیڈنگ آہمد دورا انہوں نے گین کو خوب کیا ایک راہ کا موقع تھا انہوں نے ایک راہ مکمل کیا اور کسی اور کا کسی کم برن سکور بکتا ہوا یونٹیڈ سیسی کا تین آور میں چھتیس رانو گیا ہے ایک وگر کے نقصان پر ابھی بھی پچھ پر کھڑے ہیں بیر بٹ اور بھٹی چار آور کا کھیل ابھی باقی ہے تین آور میں چھتیس رن کیا ہے یونائٹیڈ سی سی نے کر دنید اپنی کوٹے کا دوسرا آورہ سکتی کی طرح سے چوتھ آورہ نہیں ہوئے کنٹینیو کرتے ہوئے آہد دوسرا آورہ ڈالیں گے ان کو کھیلیں گے بھٹی آہد نے بھولا شروع کیا اپنی دنیا سکتی بھولی آہد کی یقین آہد نے بھولی پولی چل جائرہ کیا اور راجہ غصیب کو جو بڑے ہاری درپلے پاس اس کو اٹھے مانے جاتے ہیں جنہوں نے یقین اپنی سو لیکھ میں کافی نپے سکتے لگائے لیکن اس دفعہ آہد کیا آہد نے شکار ہویا آہد کیشکار بنے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہوئی اور واپس کچکی اوپر ایک ران کا موقع تھا دونوں برزمنوں نے ایک ران مکمل کیا بہت ہے بڑیا سکس بڑ کا پہلا بول میں پہلا لمبا سکس کرکت کے لیے آسر کے باہد انہوں نے یہ تاڑا شکا لگایا دو بہر بڑ کو آفر کی کہ اسے اب دل شکور کی جانب سے کہ اب اسے وہ جو بھی چکا لگیں گے ان کو ایک چکے کا پچاس ریال ملے گا پہلا چکے جڑتے ہوئے دو بہر بڑ جانمو مضابط روائے میں آیا چاچا جیتا ہوں نا دیں آہا 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 زبیر کو وہیں بول ڈالتے ہوئے دوسرا سکس کھاتے ہوئے بولر آہد دو بول اچھے نہیں ڈالے دونوں بولوں پر زبیر بڑھ کر دوسرا چکا زبیر بڑھ کر دوسرا چکا لگانے کے باوجود ان کے کھاتے میں ہنڈرٹ ریال گر گئے ہیں اور یہ ہنڈرٹ ریال دینے کے لیے مشکور ہیں عبدالشکور صاحب وہ ہی دیں گے میچ کے احتتام پہ عبدالشکور ہنڈرٹ ریال زبیر بڑھ کا ہو گیا ہے آگے میکسیم آم ابھی بھی ساڑھے تین اوور باقی ہیں زبیر بڑھ اپنی قسمت اتبار ہیں اچھا کھیلتے ہیں یونائٹیڈ سیزی کی طرف سے اسے اپنا رائے ہوئے تھے جی ابھی فرسٹ بیٹنگ ہے راجہ آسیم عدریس ابھی پہلی بیٹنگ ہے فائنل میں چلوا ہے یونائٹیڈ سی سی کے اور آل سیز سی سی کے درمیان یونائٹیڈ سی سی پہلے بیٹنگ کر رہی ہے شاکر بڑھ شاکر بڑھ شاکر بڑھ شاکر بڑھ بڑھ شاکر بڑھ شاکر بڑھ شاکر بڑھ بول رہ جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں گا لاث بول ابھی رہتی ہے چوتھے آور کی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں آپ کو سکور بتا دوں گا لیکن تاریف کرنی ہوگی یہ ناکھ سی سی کے بلے بازو کی جس طرح اچھا کھلا لاث بول چار رنز کے لیے کھلا رانہ امیر بھائی 55 ہو گیا چار آور میں یونائٹڈ سی سی کا سکور بتا د ہے کی اللہ بار 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 2.6 سلوپ لانگان اور لانگانہ موسیقی 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 راجہ صاحب راجہ وسیم سلام علیکم سیر آپ عبدالبہ عمران ہیں جی راجہ وسیم کو آپ کا سلام دے دیا گیا ہے والیکم سلام بولا ہے انہوں نے سعودی عرب کے شہر جیزان کے سرانے ایک خوبصورت مندر پیش کرتا ہوا بٹی کا پہلا سکس پہلا بالمس کیا دوسرا بال اٹھا کے باہر پھینک دیا گراؤن سے میٹر کا 83 میٹر کا سکس لگایا ہے بٹی نے یہا ہے لا heir mengen س ڈجان میٹر کا شکریہ اس سے ڈجان ٹھ لٹھ 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 میٹر کگھریا ٹھ لٹھ خوبصورت گاٹر کو کیا زنداب جو 最近 میٹر کی um شباہ بٹی کا تین بولوں پہ لگاتا ہے تین سکس اچھا کھیلتے ہیں بٹی زبیر بڑھ کا ساتھ دیتے ہوئے اچھا کھیلے ہیں تین بولوں پہ تین سکس بگا دی گیا ہے اچھا فائنل دیکھنے کو مل رہا ہے ہمد نمان ویلکم ہوگا ہے نمان بھائی بٹی کو کھا اور یہ بٹی نے بھائنگ دیا لیکن اس کا سنگل ہی لینے میں کامیاب بھٹی لاس بول ہے پانچمی آور کی اس کا سامنا کریں گے موسن کا سویر بٹ جو کہ یونیٹیڈ سیزی کے اپنر ہے اور یہ بول کو اٹھا کے باہر بھائنگ دیا زبیر بٹ پہ لگی نہیں لیکن پھر بھی دو رن نکال لی ہے زبیر بٹ اور ان کی ایک ہی وکڑ گری ہے آسف ابھی فیلڈنگ میں ہے جی انہی کے ساتھ فائنل ہے ہمارا وہ ابھی فیلڈنگ میں اپنی ٹیم کو سمجھا رہے ہیں گائیڈ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کو اگر ہنڈر سے اوپر چلا جائے ٹارگٹ تو یقیناً چیز کرنا آسا مشکل ہو سکتا ہے کپتان آسف میں تمامی پلیئرز کو ایک جب اگر تھا کر کے ایک مشورہ کر رہی کہ کھوم سا بولر ایسا ہے جو پانچ یا چھے یا دس رنس کا ور پھیک سکتا ہے دیکھتے ہیں یہ ذمیداری کن سے بولوں کے کندوں پر جاتی ہے اور آخر کا آرمال رانہ شہباز گجہ کے آکھوں سم اور بٹی کے لیے سب سے میڈیاں پر راجہ وسیم کی جانب سے غورت سلے ایک چھکے کے اوپر ایک سو ریال اگر بٹی اس ور میں ایک چھکا لگاتے تو راجہ وسیم دی جانب سے ایک سو ریال کا نگدی نام چھٹا آب ہونا چھٹا آب ڈالیں گے بھی بیلکم نمال بھائی اوکے ہو گیا افتار کو گاس کیا جیپی بھریہ بار تاریخ کرنی ہوگی رانہ شہباز کی اگر اس طرح کی بٹیا کی چار یا فائٹ پالے کلاتے تو یقین بٹی وقتی کرنے پر میں پور ہو سکتے ہیں بٹی کو راجہ وسیم صاحب نے افر کی ہے پار سکس کا ہنڈرڈ ریال دیں گے راجہ وسیم جو کہ سمی فائنل میں پیسے کما چکے ہیں انہام پا چکے ہیں بٹو بھائی سٹائک پہ ہیں اچھا کھیلتے ہیں یونائٹڈ سی سی کی طرف سے بٹو بھائی بٹی ایورپ بٹو بھائی اوڑا کنیکشنی آر بٹو بھائی چار ہنس کے لیے کھیل دیا ہے بٹو بھائی ان کے لیے اوفر بھی ہے راجہ وسیم کی جارو سے پار سکس ہنڈرڈ ریال کا لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ابھی بٹو بھائی جو نام ہے برینڈ کا برینڈ آف سیال کوڑ بٹو بھائی سعودی آرہ میں اپنا جلوگر ہو رہے ہیں سکتہیں مجھدو بھائی جی مران بھائی یہی ہے گراوڑ اچھا پردکشن پاکستان کی جانا سے سیالکھوڑ کے ساکٹی سپورٹ کا بیٹ لیے کھیل رہے ہیں بانٹو بھائی جو کہ بانٹو بھائی کو یہ بیٹ سپانسر ہوا ہے ساکٹی سپورٹ کی طرف سے اور یہ اچھی شارٹ کھیلنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے بانٹو بھائی عمران خان سارا آپ کو آور کے بعد سکورٹ بتا دیا جائے گا آور احتتام ہوتا تو آپ کو بتاتے ہیں سکورٹ کتنا ہوا ہے چھٹا آور جا رہی ہے بھی زبیر بھائی پہلا سکس زبیر بھائی چھے چھکے لگ گئے ہیں چھے چھکے کی بدولت ان کے خاتے میں میں بھی تھری انڈرٹ آ گیا ہے اچھا کھیلتے ہیں زبیر بھائی راو صاحب تھانکیو خالہ صاحب تھانکیو تھانکیو خالہ صاحب آپ کی محبت کا شکریہ شکریہ میاں میاں نانا شباز بکر دوڑاتے ہوئے یونیٹی سیسی کی سیکڈ بکر کرتے ہوئی بیر بات کے چھے آور نانٹی ون سکور یونیٹی سیسی کا ایک بار رہ گیا جی رانا شباز نے اچھی بولنگ کی ہے سیکنڈ لاسٹ بول تھی ان کی اچھا بول ڈالا انہوں نے اور یہ بھٹی نے پہلا سکس اپنے خاتے میں سو ریال ڈالا پہلا سکس راجہ حسین صاحب نے آفر کی تھی ایزے بھٹی کو کہ ایزے سیکس ان کو ہنڈر ریال دیا جائے گا سیکس ایزے بھٹی چھے آور پورے چھے آور جی خالت بھائی چھے آور ہو چکے اور یونیٹی سیسی کا نائنٹی سیون رن ہو گیا ہے نائنٹی سیون راؤ ساب نائنٹی سیون لاش بول رہتا تھا اس پہ بھٹی نے سکس لگایا ایک آنوے اور چھے نائنٹی سیون نائنٹی ون سے سیکس لگا لاس بول پہ رانہ شباز کو ایزے بھٹی لگایا نائنٹی سیون سیکس آور کے احتتام پہ نائنٹی سیون رن یونیٹی سیزی کا لاسٹ آور کا کھل باقی ہے بھی فرس جی راؤ بھئی راؤ خالد صاحب شکریہ آپ کا جی چھے آور کے احتتام پہ نائنٹی سیون سمی فائنل میں لاسٹ بول پہ سکھ جڑنے والے فیصل ابھی سامنا کریں گے فائنل کا لاسٹ آور ساتھ آور اور لاسٹ آور ہے فائنل کی پہلی باری احتتام پتیر ہوتے ہوئے لاسٹ آور مہلا بول تھینکی ہو گیا راؤ خالد صاحب شکریہ کیا چھوڑ گیا بھٹی کا بھٹی نے ہوا میں اڑا دی تھی بول فیلڈر ٹرائی کی اچھا فیلڈر نے ٹرائی کیا لیکن ہاتھ کچھ ہوتے ہوئے بول گر گیا نیچے بھٹی دو ران نکالنے میں کامیار جی امران بھائی جی اچھا بھٹی لیکن گیم کبھی بھی کسی پلٹ کسی کی طرف بھی جاگے گی سکتی ہے ایک ایک رکھٹ ہے ایک رکھٹ ہے رکھٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے جی امران بھائی اچھے بولر ہے انہوں نے بھی فائنل کے لیے کولیفائی کیا اچھا گھیلتے ہیں ہونٹ بھائی کی familς жیант ہوتا thigh ستطا ہے ہونٹیل سیسی سے مہارے میند میں ایک سا اس لن کا رکھٹی کا دو ران کے زلدر پھر چھوڑ گیا نیویٹی سی سی نے سی کو جیتنے کے لیے 104 رن کا ٹارگٹ دیا ہے سات آور میں 104 رن کا حتف ہے سی کوڑک رکٹ ٹیم آتے ہوئے اچھی بولنگ کیا اس کے بعد آنے والے کافی بہی لنبی بیٹنگ لائن اچھے پر چھوڑ گی جیتنے کے یہ ٹارگٹ کس طرح آسل کرتے ہیں تح Geek اچھے پر چھوڑ گیا گیر دیل نویٹی یع viaje اچھے پید تون سی موسیقی 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 سب سب کو ویلکم کرتے ہیں ہل سبسپین کرکٹلوب دزان میں اور ان سے تفاظ پر کرتے ہیں کہ بیش کو لائک کریں اور شیئر کریں اس کو دس ریال نام دیے جائیں گے پہلے جو تھو دو گھر آج ایک ہے جو بھی آدھی پکڑے گا اس کو دس ریال نام دیے جائیں گے کلیٹی کی جاننے سے اپننگ والے پاس اتر چکے ہیں ہل سبسپین کرکٹلوب کا ساتھے رہے کچھ ہی لمحوں میں ہی میج سٹارٹ ہونے والا ہے اور سب ہی بھائیوں سے ہماری گزاری سے کہ میچ کلپ کھڑھائیں اور اچھا لگے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اپنر پر لے پاہ جائے کیپٹن آسیف اور نیک کیپٹن محمد مدسر گجر لائک کمنٹر میں ہمارا فیترین الفات دے رہے ہیں محسنگی سٹیٹ آم پیار دو ہے ہمارے 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 خان کلپ کی مائی ناز پیسٹ بہت ہی جبرزز مقابلہ ہونے والا ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ یونائٹیڈ ڈیلیون نے پہلے بیٹنگ کرتا ہوئے 104 رنگ کا ٹارگیٹ 104 رنگ سکور کیا اور ہمارے سبسپین کو جیتنے کے لیے 105 رنگ کا ٹارگیٹ چیز کرنا ہے دونوں ہی ٹیموں کی پیسٹین میں ہے فائنل میچ جبار جسٹ میچ ہوتا ہوا یہ الصیبس 15 گرگر کلپ جیزان کے گراؤنڈ میں فائنل میچ جو کی بھڑی ریتی دفان آنے سے لیٹ ہوا اب موسم ملکل صاف عصم بھائی بولر کا نیم کیا ہے ارشاد آئے ہیں اپنے کوٹے کا اور ٹیم کا پہلا آور لے کر جبردست بولر ہیں یہ بھی ارشاد خان اور اپننگ پہلے پاک آصف اور ان کا ساتھ جائیں گے آج راو خالد جی انشاءاللہ ون کریں گے آپ سب کی دعا ہمارے ساتھ جی امران بھائی انشاءاللہ آپ لوگ کی سپورٹ اور دعا سے انشاءاللہ یہ میچ ون کریں گے سپرین لیکن کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور میچ اب اسٹرائٹ ہونے کو ریڈی بلے باچ کرس پر موجود سامنا کریں گے کپتان آصیف اور بالنگ پر آئے ہیں ارشاد دیکھ کے کھیل لاؤگا پوری ذمہ داری آسک ہے ہوم گراؤنڈ ہے اتنا بڑا تارگر نہیں ہے ساتھ آور نے فائدہ اٹھانا چاہیے ہوم گراؤنڈ کا اور سام کے بلے بازوں کو جی ریو خالد صاحب آپ کہاں سے ہیں کمیٹی کی جانب سے ایک کیاپ پر دس روالی نام ہیں کوشش کریں جو کمیٹی کے میمبر ہیں ان کے لئے کچھ بھی نہیں جہاد جی مران بھائی انشاءاللہ کافی لوگ ہمارے محس کو دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے ان کا محس رونے سے پہلے ویلکم کرتے ہیں محس سپن کرکٹ کلپ جیزان سے محس سٹائٹ بولا نے سٹائٹ گیا ہم نے آصیف اٹھا کر گیل دیا ہے اوف کیزانی پیلڈر موجود بول ہوا میں اور محس فیلڈنگ یہاں پا چار رن پہلی گیند پار جبردہ شاٹ چار رن کے ساتھ خوتا خولا کپٹان آصیف نے اسی طرح بیٹنگ کرنی ہوگی دونوں یہ بلے پاس کو رسک کی کوئی گنجائش نہیں جب از اصفال اچھی بولنگ کرتے ہیں ارشاد ایک بار پھر رشاٹ کریں گے ارشاد سٹائٹ کیا امپارو کروز کیا اچھی بار اڑا کر گیل دیا ہے لونگ آن کے اوپر سے بہت ہی ہائی اور لمباسک بہت ہی زیبردہ شاٹ آصیف کے بلے سے چسی ران دو تری ایک ایند پر یہ شکریہ امران بھائی اسی طرح بیٹنگ کرنی ہوگی اور کنٹرول کرنا ہوگا ارشاد کو اپنی بولنگ پر ایک بار پھر راؤنڈ اور دا بگٹ سے ارشاد اٹھا کر گیل دیا ہے ایک بار اور لیکی جالی چھے رنگ کیلئے بول بانڈری کے باہر اور چھے رنگ اسی کے ساتھ بڑھتا ہوا ہے اس کو ارشاد سولہ رنگ بہت ہی زیبردہ بیٹنگ دیکھنے کے مرے رہی ایک کیپٹن آسیف کیبلے سے جس چیز کیلئے جان نہیں جاتے ہیں آسیف بہت ہی زیبردہ بیٹنگ اور دوہ کرتے ہیں انشاءاللہ لانچ تک ایک میچ کھیلیں اور ون کریں اپنی ٹیم کو ایک بار پھر رشاد سامنا کریں گے کیپٹن آسیف جو کی تین بولوں کا سامنا کر کے دو چھکے اور ایک چھوکہ لگا چکے ہیں جبردہ بیٹنگ کا مظاہرہ ان کی طرف سے ایک بار پھر رشاد اور دا بگٹ سے سٹائٹ کیا ایمپار کو کروس کیا اور کھیل جائے لانگ آف کی جانے فیلڈر موجود ایکی رن اسے کے ساتھ بڑھتا ہے سپر بول پہلے آور کی پانچ بھی بول سپر بول رولز کے مطابق اور اب سامنے ہیں مدسر گجر دیکھتے ہیں کتنا فائدہ اڑا پاتے ہیں سکس لگانا ہی ہوگا مدسر گجر جو کی لمبے سکسو کیلئے جانے جاتے ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں جی احسان بھائی وہ مو سے نکل گیا تھا ایک بار پھر رشاد سامنے کریں گا مدسر گجر اور کھیل دیا ہے لیکھ کے جانے سکھ لگانے میں ناکام لیکن فیڈر موجود دیکھ رہا ہے اسی کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور اٹھارا رن احسان بھائی یہ کبھی کبھی بنگالیوں کے ساتھ لے رہے کے جو نا ہے کہ بنگالی والی باز سے بھی آ جاتی یہ کھوتا سوری ایک بار پھر رشاد آور دا بگٹ سے اسٹائٹ کیا سامنے ہے محمد آسف کیپٹن اٹھا کر گیل دیا ہے لیکھ کے جانے اور ایک بار لمبا ہٹ شہرن کے لیے بول بانڈری کے بار فیڈر کے پاس کوئی موقع نہیں اسی کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور شو بزرن بہتی جبردت بیٹنگ کر رہے ہیں آسف کپتان اسی طرح بیل لے بازی کرنی ہوگی ان کو اور میچ کو ون کرنا ہوگا بہتی جبردت بل لے بازی کا مظاہرہ آسف کپتان کے بلے سے ملک صاحب سات آور میں یہ ایک سو پانچ ون کرنا ہے اور پہلے آور میں چوبیس رن بہتی جبردت بل لے بازی یہاں پر آسف کپتان محمد آسف کیپٹن اسی طرح بل لے بازی کرنی ہوگی دونوں بل لے بازوں کو یہ میں جیتنے کے لیے بہتی جبردت بل لے بازی کپتان محمد آسف کیپٹار مجسر کھجئے اور تینوں وہ کہندہ خالد دے رہا ہو وہ کہندہ کہ اگر جو ہل سیف ون کرتی ہے تو سو ریال میری طرف سے کتن ہندہ ہو تھینکیو جی رو خالد صاحب انشاءاللہ ون کریں گے خالد کی طرف سے رو خالد کی طرف سے سو ریال کا انام اگر ہل سیف ون کرتی ہے یہ ٹورنمنٹ آسف ویری گوڈ بیٹنگ جی تھینکیو ایمان علی ویلکم کرتے ہیں ہم جو جو بھائی ہمارا میچ دیکھ رہے ہیں پلیز لائک اور شیئر کریں ہمارے جتنا بھی ہو سکے پیج فینل میچ بڑا میچ بگ فینل میچ لائیو ایکشن نادر آئے ہیں نادر آئے ہیں اپنا دوسرا آور لے کے یونائٹی لیون کی جانب سے سامنا کریں گے مدسر گجر نادر آئے ہیں اپنے کوٹے کا پہلا اور ٹیم کا دوسرا آور لے گا سٹائٹ کے آئے سامنا ہے مدسر گجر اٹھا کر کہلتے ہیں لوگوں کو پردے پہلے ہی گیند پر چھے رنگ کے لئے بول پانڈری کے بہار اور جبارزاز بیٹنگ کا مزاہرہ مدسر گجر جو کی نائس کٹرنیل سیو سٹین کے پوتی جبارزاز بیٹنگ دونوں ہی بلے بازوں دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے اسی طرح بلے بازی کرنی ہوگی دونوں ہی بلے بازوں کو اور بالنگ پر کنٹرول کرنا ہوگا نیو نائٹیڈ یلیون کے بولر کو اگر یہ میں جیتنا ہے تو ایک بار پھر نادیر شٹائٹ کیا بہت ہی آئی بول ایمپار کا ایسا رہا ایمپار کا ایسا فرس چانس جیم ران بھائی فران بھائی جاکے پانی پینے گئے ہیں میں ان کو بول دوں گا بیسٹ آف لک اور شکریہ آپ کا جی انشاءاللہ ایک بار پھر نادیر اور ایمپار کا اشارہ دیکھنا ہوگا وائٹ بال ایمپار کا فیصلہ آخری و اکنی ہوگا چبر جسٹ بیٹنگ کرتے ہیں دونوں ہی بلے باز جی رانا عمر بھائی شکریہ اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو ملکزاد صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں دیمی دیمی بارش شروع ہوتی ہوئی ایک بار پھر نادیر اسٹائٹ کیا سامنے ہیں مدسر گجر اچھی بول اڑھا کر کہلائے بول ہوا میں فلڈر بول کے لیچے موجود اور اسی طرح پہلہ جھٹکہ لگتا ہوا آل سیفر سپٹین کو مدسر گجر کے روپ میں شارٹ پوری طرح سے بلے پر بول نہیں آئی اور آؤٹ جی گوڈ لیند بولنگ تھی ویگٹ لینے میں کامیاب نادر آنے والے بلے باز ہیں راو فران یہ بھی بڑے ہیٹوں کے لیے جانے جاتے ہیں دیکھنا ہے آج اپنی ٹیم کو کتنا آگے تک لے جاتے ہیں اور جبر جست بولنگ کا مظاہرہ نادر نے گوڈ کم بیک کیا جی یہ میچ ہو رہا ہے ہل سیفر سپٹین کرکٹ کلپ گراؤنڈ جیزان میں ہل سیفر سائٹ فپٹین پر نور محمد صاحب اور سبی بھائیوں کو ایک بار فیر سے ہل سیفر سپٹین کرکٹ کلپ جیزان سے ویلکم کرتی ہے اور گزاری بھی کرتے ہیں کہ وہ میچ کو لائک کریں اور شیئر کریں اب آئے ہیں سٹائک پر محمد آسف کیپٹن سواری رانا صاحب شیرو سوائری تو ہم کو آتی نہیں آپ سنا دیجئے راو خالد نے جو کی کمنٹ میں ہے لکھا ہے کہ راو فران اگر ایک سکس مارتے ہیں تو ان کو پچاس ریال علام راو فران کے لیے اب نادر اگلی بال دے کر رہا ہوں دا وکٹ سے اور سامنے ہیں کیپٹن آسف اچھی بال یہاں پر بیٹ وے یہاں پر ہائے جگیش آپ ویلکم کرتے ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر نادر سامنے ہیں کیپٹن آسف ہوتی جوڑس بلے باز اور ایم لیکش ہم کے کابی بار بول ایم پار کا اشارہ وائٹ پولیسی کے ساتھ ایک اور رن خاتے میں آتا ہوا سوٹین کے انڈ تک بلے بازی کرنی ہوگی کپٹن آسف کو یہ میں جیت دیکھ جی پارک شیسی پارک گرین ایسٹین سے تھی جو کی کل پڑر فائنل میں آ چکی تھی ایک بار پھر ایم پار کا اشارہ نو بال فری ہٹ کافی ہائیٹ پر بول تھی جی بھائی بہت اچھے بولر ہیں نادر بھائی اور تھوڑی جدو زہد ہوتی ہوئی ایم پار اور بولر کے بیچ ایم پار کا ڈیسیزن آخری اور اپنی ہوگا ایم پار کا اشارہ ایک بار پھر دیکھنا ہوگا وائٹ بول ایم پار نے اپنا ڈیسیزن واپس لیا سوری کے ساتھ ایک اور رن کھاتے میں آتا ہوا اسی ایسٹین کے جی فائنل ہے تنمیر احمد صاحب ایک بار پھر نادر رشتائی ایک بار پھر نادر رشتائی کریں گے اور وردہ وگٹ سے نادر نے سٹائٹ کیا ایک ہم بارو کروس کیا اٹس بال اور اڑھا کر کے لائل آف کی جانے فیلڈر موجود اور دوسرا جھٹکا لگتا ہوا یہاں پر حاصل کیا نادر نے جواردس کمبیک دوسرا اوور جاری اور اسی کے ساتھ اسکور ہو چکا ہے 33 رن دو وگٹ کے نقصان پر بہت بڑا جھٹکا لگا یہاں پر سیفیس 17 کو اب ساری جمہ داری راو فران کے کندوں پر دیکھ کر کھیلنا ہوگا راو فران کو اینڈ تک کھیلنا ہوگا اپنی اس ٹیم کو جتانے کے لیے جلدی کر گئے کھیلنے میں محمد آسید جی پہلے یونیٹڈ 11 نے بیٹنگ کرتے ہوئے سکور کیا تھا 104 رن اور سیفیس پین کو جیتنے کی نہیں چاہیے 105 رن دوسرا اوور ابھی جاری دوسرا اوور کی لاسٹ وال اور سکور ہو چکا ہے 33 رن دو وگٹ کے نقصان پر راو فران کے کندوں پر پوری ذمہ داری پوری اتنا ذمہ داری کے ساتھ کھیلنا ہوگا اچھی بیٹنگ کرنی ہوگی اور نئے بلے باز آئے ہیں رانہ شہباز اچھے پلے آ رہے ہیں یہ بھی اچھی بلے بازی کر لیتے ہیں امپار کا ایسارہ وائٹ بول اون دا لائن وائٹ گوڈ ڈیسیزن امپار کا اچھی امپارنگ کرنی ہوگی دونوں ہی امپاروں کو کیونکہ فائنل میچ ہے تھوڑی سی بھی گلتی دونوں این ٹیم کو بھری پڑھ سکتی ہے ایمپار کی بھی ایک اور رن آتا ہوا ایسارہ وائٹ سی پھٹین کے خاتے میں اسی کے ساتھ بڑھتا ہے سکوڑ 34 رن دو ویکٹ کے نقصان پر نادر ایک بار پھر نادر ایک یا دو بھری پھٹین کے ساتھ بہترین سکس اسی طرح کھیلنا ہوگا راو فران کو اپنی ٹیم کو آگے لے جانے کے لیے یہ میچ سفن کرنے کے لیے دونوں ہی بھلے بازوں کو سوچ بوچ کے ساتھ بیٹنگ کرنی ہوگی بہت ہی جاور جست بیٹنگ کرتے ہیں راو فران اور راو فران نے جی راو خالی صاحب آپ کے کہنے سے انہوں نے پہلی ہی گیند فیش کی اور پہلی ہی گیند پر سکس اور انہوں نے اپنے انام کا جو ہے وہ آپ کے لیے جیت چکے ہیں اپنے ہی نام پچاس ریال خالید راو صاحب آپ جہاں بھی ہیں راو فران کو اس میچ کے بعد بہت ہی جو برد اسپلے باجی راو فران پہلی گیند پر سکس اسی طرح کھیلنا ہوگا یہاں پر دو نہیں بلے باجے گو اب پالنگ پر آئے ہیں زبیر بٹ اور سامنگریں انگرانہ شہباز جاور جست بیٹنگ کی تھی زبیر بٹ نے بہت ہی جاور جست ٹیم ہے یونائٹی ڈیلیون کی اور کچھ کم نہیں ہنسے پر سپٹین کے بیشتمن بھی پاسا پلٹنے میں کامیاب ہیں راو فران دیکھنا ہے آج ان کی قسمت ساتھ دیتی ہے اچھی طرح کھیلنا ہوگا دو نہیں بلے باجوں کو آور لے کر آئے ہیں پہلے اپنا اسپل کا پہلہ آور زبیر بٹ اور ان کا سامنے کریں گے راو فران جی راو خالی صاحب انشاءاللہ راو فران آج سکس لگائیں گے سبا سامنے کے زبیر بٹ نے سٹارٹ کیا امپارگو کروس کیا اچھی بول اور آگر کھیلا ہے بول ہوا میں موجود اور کینٹ راپ ایک ہی رن اور آبا شٹائپ پر آئے ہیں راو فران شامنہ کریں گے دو بیر بٹ کا شٹائٹ کیا امپارگو کروس کیا اور آبا شٹام کے کاسا بہار امپارگو کا اشارہ وائٹ بال اسے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور فورٹی ٹورن سامنے کر بلے بازی کرنی ہوگی راو فران کو جی احسان بھائی انشاءاللہ ایک بار پھر بٹ سٹارٹ کیا امپارگو کروس کیا اچھے بول ہو رہے ہیں آپ آسلیں ایک بار ایک نارا بال سیدھا کیپر کے ہاتھوں میں ایک اور جھٹکہ لگتا ہوا سیدھا کیا بہت ہی بڑی ویکی ٹیک اور حاصل کرنے میں کامیاب زبیر بٹ یونائٹیڈ کے بولر جبرزست بولنگ یونائٹیڈ کی طرف سے اسی طرح بولنگ کرنی ہوگی یونائٹیڈ یونائٹیڈ الیون کو یہ میں جیت نہیں لیا اور اچھی بیٹنگ کرنی ہوگی السیف اس ففٹین کے آنے والے بلے بازوں کو جی راہو خالد صاحب فران صاحب کی جو ہے پاری سماپ تو چکی ہے زبیر بٹ نے آ کر پہلی ہی گیند پر ان کو کیپر کے ہاتھوں کیش کرائیا اور وگیٹ لینے میں کامیاب اب نئے بسے باز آنا ہے یونیف خان یہ بھی جبرزست بلے بازی کرتے ہیں دیکھنا ہے آج اپنی ٹیم کے لیے کیا کرتے ہیں اچھی بیٹنگ کرنی ہوگی ال سیفر سپٹین کے بلے بازوں کو بڑا ہیٹو کے لیے جانے جاتے ہیں یونیف بھی لیکن کسمت کچھ ساتھ نہیں دے رہی ہے آج ال سیفر سپٹین کا تیسری آور کا کھیل داری ہے بھی چار آور اس کے بعد باقی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب آئے نئے بلے باز یونیف خان لیکن زبیر بٹ بہتی بردیبہ شالی اور کافی مائنٹیٹ پولر ہیں ایک بار پھر جبیر بٹی سٹائٹ کیا بہتی جبار جس پول زبیر بھائی بھائی انشاءاللہ ایک بار پھر جبیر سامنا کریں گا یونیف خان جبیر نے سٹائٹ کیا ایم بار کو کروس کیا اچھے بار اور رکھر کھیل دیا آئی لیک کی جانب یونیف خان نے پہ دوسری ہی گیند پر چھے رن سے خواہتا کھولا اور اسی طرح بلے بازی کرنی ہوگی یونیف خان کو لانش تک کھیلنا ہوگا کافی ذمہ داری ان کے کندوں پر کندوں پر ذمہ داری نباتے ہوئے ابھی تک ایک بار پھر جبیر بٹ سامنا کریں گے یونیف خان سٹائٹ کیا ایم بار کو کروس کیا ایم بار کا حصارہ ایو بستم کے کافی بار بول وائٹ بول اچھے بیٹنگ کرنی ہوگی یونیف خان کو جی دنویر بھائی انشاءاللہ کھیلیں گے ایک بار پھر بٹ سائٹ کیا ایم بار کو کروس کیا سلو بول اور رکھر کھیلائی یونیف خان نے بہترین شورٹ ایک اور چھے رن جو بردہ شورٹ لیک کی جانے فیڈر کے پاس کوئی موقع نہیں بول بونڈری سے کاشا دور اندازان اٹھاسی میٹر کا یہ سکس اسی طرح ملے بازی کرنی ہوگی یونیف خان کو جو بردہ شورٹ لیکنگ تیسری آور کا کھیل جاری ایک بار پھر بٹ سٹائٹ کیا ایم بار کو کروس کیا اور ایک اور ڈاکر کے لیے لوگ آف کی جانے فیڈر کے پاس کوئی موقع نہیں جو بردہ شورٹ چار رن کے لیے بول بونڈری کے بار بیک سٹو بیک بونڈری آپ آر یونیپ کے بلے سے جو بردہ شورٹ لیکنگ اسی طرح بیٹنگ کرنی ہوگی دونوں یہ بلے بازوں کو سکورٹ نا تین اوبر کے بار سکور روز جو بیلدر سٹوین کا ففٹی نائن رائن تین وکیٹ کے نقصان پر جو بردہ شورٹ لیکنگ جی جی تنویر بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے سبھی ٹیموں کے سامنے میچ کھیلا وین کیا ایسیف 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 ٹین نے اور کل جی اس طرح کے رول سے مطابق تین ٹیمیں سہیں فائنل میں اور اس کے بعد تینوں ہی ٹیموں کی نام کی پڑچی ڈالی گئی اور ایسیف کی قسمت کہ السیف ڈائریکٹ فائنل میں جی ابھی کرکٹے تنویر بھائی ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے پیپٹی نائن رن ہو چکے ہیں پیٹالیس چیالیس رنوں کی ضرورت چار آور میں انشاءاللہ بن کریں گے میچ کو سیفٹین کے دونوں ہی پھلے باز اب اس ٹائک پر ہے رانا شہباز رانا شہباز جی راو فران ابھی کافی دور ہیں ان تک ہماری آواز نہیں پہل سکتی نادر نادر اپنے کوٹے کا دوسرا ٹیم کا چوتھ آور لے کر آئے نادر جنہوں نے پچھلے آور بہت ہی بہترین کیا تھا دو وکیٹ لینے میں کامیاب ہوئے تھے دونوں ہی اپنے پھلے باز کو آؤٹ کیا تھا ایک بار پھر نادر سامنے ہے رانا شہباز اچھی بھلے بازی کرنی ہوگی رانا شہباز کو اس ٹائٹ کے ایم بار کو کروس کیا اور کھیل دیا ہے آف کے جانب فیلڈلہ بول کے پیچھے اور اچھی فیلڈنگ آپ پر ایک ہی رن اسی طرح سمجھداری سے کھیلنا ہوگا شہباز کو یونیپ کو اس ٹائک دینی ہوگی جنہوں نے پچھلے آور میں دو سکس اور ایک فور جنیب خان کو دیکھ کر سنبھل کر کھیلنا ہوگا یہ سائٹ ہو چکا ہے پیتالیس رن باقی ایک بار پھر نادر سٹائٹ کیا سامنے یونیپ خان اور ایمپار کا اشارہ لیکش تمکی غابی بہار بال وائٹ بال کا اشارہ ایمپار کا اسی کے ساتھ ایک اور ایکشنر رن ایسے پسٹر ٹین کے خاتے میں تیس گیندوں میں چوالیس رنوں کی ضرورت مشکل بھی نہیں ہے نامنکی بھی نہیں ہے ایک بار پھر یونیپ سامنے کریں گے نادر کا اشٹائٹ کی ایمپار اور اڑا کر گیل دیا لیکش کے جانے اشٹر لوگ آن کے اپر تھے بہت ہی ہائی اور لمبا سکس اندازن یہ سکس ہوگا پچھانو میٹر کا اسی طرح بلے باجی کرنی ہوگی یونیپ خان کو بہتی جوار جست بلے باجی ابھی تک دیکھنے کو ملی ان کے بلے سے ایسے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور سکسی سیون اسی طرح بلے باجی بار پھر نادر اسٹائٹ کیا یونیپ خان سامنے آگریں گے اور اچھی بوال بیٹ کیا پیس سے دو بر جست پلے باجی ابھی تک جی نظیم بھائی چوتھا آور چل رہا ہے میرے خیال سے چار بول ہو چکے ہیں 38 رنوں کی ضرورت ایک بار پھر نادر اسٹائٹ کیا بیٹ ہوئے آپ سمجھ نہیں پائے بول کو نظر رکھنی ہوگی یونیپ خان کو بول پر فیٹ نہیں کرنا ہے بہتی جب اجاز مقابلہ یہ دونوں ٹیم ہوگی بھی اچھی بولنگ نادر کی گوڈ کم بیک کیا انہوں نے دیکھ کر کھیلنا ہوگا اور اچھی بولنگ کرنی ہوگی نادر کو ایک بار پھر نادر آور دا بگیٹ سے اسٹائٹ کیا ایم بار کو کروز کیا اور کھیلائے اٹھا کر بول ہوا میں فیلڈر بول کے پیچھے دورن لینے میں کامیاب جی احسان بھائی شاید تنویر صاحب کچھ خاصا نراز ہیں ایس اپٹین کی طرف سے بڑا سکوریاں نے اچھے بیٹنگ کرنا ہوگا ان کو آج اچھی بیٹنگ کر گئے یونیپ کھانے ایک بار پھر نادر سامنے ہیں یونیپ اچھی بول کھیل جائے لیکن جانے فیلڈر موجود ایکی رن ستر چار او بار کے بعد سکور ہو گئے سیونٹین رن اچھارا گیندوں میں پینتیس رنوں کی ضرورت دو چار بڑی ہٹ لگانی ہوں گی یونیپ کھان کو یقیناً یقیناً میک انتیا او بلچس مرلے میں داخل صرف اٹھارا والے اور پینتیس رن میک ابھی بھی کسی طرح پی جا سکتا ہے دیکھتے کہ یہ کس طرف کرنک لیتا ہے اچھے فیلڈر کی طرف لیتا ہے یا یونیپ کھانے کی طرف ہاں تو ابھی ہمیں جو ان کیا ہے ہم دسرگل جنہیں ویلکم کرتے ہیں تمام دو چنے والے دوستوں کو بہت ہی سنسنی کیز فائنل السیف ایس ویفٹین کرکٹ گراؤن جزان سے براہ راست تھرٹی فائیو رنز جائیے اٹھارا بولوں پر تنویر احمد السیف والے ہلکی ٹیم سے کھیل کے فائنل میں لازمی پہنچ جاتے ہیں ہر ٹرنامیٹ میں تینکیو بھائی آپ کی کمٹ کرنے کا شکور آئے ہیں بولر عبدالشکور فیس کریں گی یونیپ خان چار سکس لگا چکے ہیں یونیپ خان چار سکس لگا دیا اٹھا کر دیکھیں گے اور آؤٹ فل ٹس بال اور آؤٹ بانڈی پر بہت ہی اچھا کیچ ڈیپ لیک سائٹ پر اور اسی کے ساتھ یونیپ خان پویلین لوڑتے ہوئے ایک بہت بڑا جٹکال سیف فیس ففٹین کرکٹ کلاب کو جی محمد ندیم نے کمٹ کیا انشاءاللہ حل صحیف کی ٹیم جی تک انشاءاللہ جی یقین ہے بڑی ذمہ داری رانہ شہباز کے کندو پر ابھی بھی میچ مشکل نہیں سترہ والے ہیں اور پینتیس سرانز ہیں دیکھتے ہیں کہ شہباز کس طرح کی بیٹنگ کرتے ہیں ایسے ایسے سپپٹین کی طرح بفتان آسف ان کو ٹکک دیتے ہوئے سمجھاتے ہوئے لیکن خیباز بڑی سوٹ پوچھ کے مالک جی جی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا 35 رن چاہیے سترہ بالو پھل دی 17 بالو پھل دی 17 بالو 35 رن عبدالشکور سامنا کریں گے شہباز اٹھا کے کھیل دیا رہا ہے شہباز نے دیکھے ایک دہا پھر ہو اور ڈروپ کر دیا ہے جی اچھی ٹرائی سیم جگہ پر ایک کیج گیا تھا گئے لیکن پھر بھی فیلر کی بہت ہی اچھی کوشش لیکن کیج پکڑنے میں ناکام احسن خان نے ہمیں جوائن کیا جی احسن خان اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے کمٹس کو محسن سامنا کریں گے عبدالشکور کا اور بال کر دیا یار کلینٹ بال کیا ہے اور بال کر دیا ہے امناد علی نے بھی فیشیز کی ہیں جی علصائف کے لئے انشاءاللہ دیکھیں مشکلات بڑھتی ہوئی علصائف کے لئے بیک ٹو بیک وکٹس گئے رہی ہیں پندرہ بالوں پر چاہیے چونتیس رن تنویر احمد بھائی کمٹ کریں گوڈ شکور بھائی جی بلکل بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں جو جو دوست یہ میچ دیکھ رہے ہیں کانیلی وہ شیر لازمی کریں تاکہ زیادہ دوست اس میچ کو انجوائے کر سکیں تنویر یونائٹیڈ کے لئے بیسٹ ویشیز دے رہے ہیں پندرہ بالیں اور چونتیس رن کریس پر موجود ہیں جہاد خان وائٹ بال امپائر کا اشارہ وائٹ بال امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا وائٹ بال ہے کے نہیں امپائر کا اشارہ لیک بھائی کا انشارہ امپائر کی جانب سے چودہ مالیں اور تیسرہ ران امپائر نے ہمیں جوائن کیا ہے ویلکم کرتے ہیں وائٹ بہت ہی اچھی اٹھا کر کھیل دیا کتموں سے بہت ہی اچھا لاؤن کی جانب شاک بہت ہی اچھا شاندار سے جہاد خان کی جانب سے ران امپائر نے بھی ہمیں جوائن کیا ویلکم کرتے ہیں ندیم نے بھی ہمیں جوائن کیا ویلکم کرتے ہیں سردار تکیر احمد نے جوائن کیا ویلکم کرتے ہیں ڈارگٹ ہے جی والیکم اسلام سردار بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا ویلکم کرتے ہیں سردار بھائی کو بھی ڈارگٹ ہے جی ایک سو پانچ رن کا سات اوورز میں پانچویں اوورز کا کھیل جاری ہے اور سکور بڑھتا ہوا سیونٹی ایٹ ستائیس رن باقی دوڑڈرن کے لئے کوشش ہے دیکھیں دوڑڈرن ہوتا ہے کہ نہیں اور بہت ہی اچھی بہت ہی اچھی رننگ بیٹوین دا وکیٹ اور آؤٹ اور اس سے ہی بہترین فیلڈنگ کا مظاہرہ اور رن آؤٹ ہو گئے ہیں رانا شہباز بہت بڑی وکیٹ ملسیف کے لئے نقصان علی بلوج نے بھی ہمیں جان کے ویلکم کرتے ہیں احسن خان کہہ رہے ہیں انشاءاللہ بارہ بال پر رن رہے گئے ہیں جی چھبیس چھبیس رن بارہ بال چھبیس رن میچ بہت ہی سنسی کے مراحل میں داخل چھبیس رہے گئے ہیں بارہ بالے ہیں اور چھبیس رن تیرا کی عوی سے ران چاہیے کوئی مشکل نہیں جان کے لئے اس گرون میں ایک اور میں پچیس رن بھی بن سکتے ہیں بارہ بالے ہیں اور چھبیس رن جی تنویر احمد کہہ رہے ہیں گوڈ آور بائی شکور خان ٹھینکیو باری مچ علی بروچ کہہ رہے ہیں جی کہاں پر یہ میچ کھیلا جا رہا ہے جی ہے جزان سٹی میں کھیلا جا رہا ہے سعودی عربیہ کے شہر السیف کمپنی کا یہ گراؤنڈ ہے اس فیفٹین بیش میچ بہت ہی سنسی کے مراحل میں داخل نئے بیٹس مین کریس پر پہنچ جود ہیں شانی سامنا کریں گے وسیم راجہ وسیم پنڈی کی درتی سے تعلق جن کا ٹوئنٹی سکس رن چاہیئے بارہ بالوں پر بارہ بالیں چھبیس رن جو جو دوزیر پیچ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم بیلکم کرتے ہیں ہمارے پیچ پر قائلی ساسا شیئر کریں لازمی اور لائک بھی کریں اور اپنے کمٹ سے ہمیں آگاہ کریں اور اسلام کی کیا رہے ہیں بھنٹو بھائی کو اسلام دیں انشاءاللہ جی علی بلوچ کہہ رہے ہیں کہ آدل کو اسلام بھول دو بھائی انشاءاللہ جی آدل بھائی کو اسلام بھولتے ہیں اور فول ٹاس بھال نو بار نو نو کا اشارہ امپائر کی جانب سے فول ٹاس نو بھال کا اشارہ اور فری ہٹ ملی ہے جی برپور فیدہ اٹھانا چاہیے سیف ایس ففٹین کے پلئیر کو اس بال پر فری ہٹ ملی ہے فری ہٹ ملی ہے پچیس رن چاہیے بارہ بالیں اور پچیس رن بارہ بالیں اور پچیس رن بارہ بالیں اور رن چاہیے پچیس راجہ وسیم شانی فلک سپورٹس کا بیٹ جوز کرتے ہوئے فری ہٹ اوہ ناکام رہی فائدہ اٹھانے میں فری ہٹ کا پیٹ ہوئے مکمل زمیداری سے بیٹنگ کرنی ہوگی گیارہ بالیں اور پچیس رن گیارہ بالیں پچیس رن ایک بار پھر سے ہم ویلکم کرتے ہیں جن دو سو نے دو سو نے میں جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چاہیں کہ سات اوہر میں ایک سو پانچ رن کا ٹارگٹ ملا ہے اور ابھی گیارہ بالوں پر چاہیے پچیس رن اور امپائر کا اشارہ دیکھنا ہو امپائر کا اشارہ وائٹ بول امپائر کا اشارہ وائٹ بول امپائر کا اشارہ وائٹ بول بولرز کا اتراز آ رہا ہے لیکن امپائر کا فیصلہ حتمی مانا جائے گا آن دی لائن وائٹ بول چوبیس رن آدل آپ ہو آپ کو اسلام بہت رہا ہے امران انور امران انور والیکم اسلام کہہ رہے ہیں آدل بھائی آپ کو امران بھائی ہمارے تمام دوستوں کا شکریہ جو ہمیں اس وقت لائف دیکھ رہے ہیں السیف ایس وفٹین کرکٹ گاؤں جزان بیس سعودی اربیہ سے براہ راز لائف کوریج اور بہت ہی اچھی ڈیلیوری بہت ہی اچھی ڈیلیوری شاٹ بیچ بال کی ہے بلکل سمجھ نہیں سکے شانی مکمل بیٹھ ہوئے ہیں دو بالے لگاتار بیٹھ کر چکے ہیں دو بالے لگاتار بیٹھ کر چکے ہیں امران خان انشاءاللہ سیف ان کرے گا جی شانی کریس پر موجود دس بالے اور سکور رہا گیا ہے تیس دس بالے اور چھو بیس رن چاہیے جی دس بالے اور چھو بیس رن چاہیے اور امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا وائٹ بال لیکس ٹام پر وائٹ بال جہاد خان اور شانی کریس پر موجود حلسہ ایف ایس ویفٹین ٹیپ بال ٹورنمنٹ کا فائنل میچ جاری ہے حلسہ ایف ایس ویفٹین کرکٹ کرب ورسیز یونائٹڈ سی سی کے درمیان عید کے موقع پر کروایا گیا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ٹورنمنٹ جس میں بارہ ٹیموں نے پارٹ سپیٹ کیا تین دن سے جاری ہے ٹورنمنٹ راجہ وسیم سامنا کریں گے شانی دس بالیں اور تیس رن دس بالیں تیس رن اور لمبی شار کھیلا چاہتے تھے لونگ آٹ پر لیکن پوری طرح سے پہنچ نہیں سکے وزید ایک رنگ کا اضافہ اور بائیس رن بائیس رن چاہیے نو بالیں اور بائیس رن کتنا ہو گیا ہے ایٹی تھری ایٹی تھری ایٹی تھری تین بالا آئی ہے تین تین بالا آئی ہے تین تین بالا تین بالا شاوہ تین بالے ہوئی ہیں جہاد جہاد بھان رانہ آت تتنے بھی ہمیں جوائن کیا ویلکم کرتے ہیں جو انہیں ہرسان صحیح نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے وہ جنائٹڈ کے لیے بیس ویشیز دے رہے ہیں فائنل جیتنے کے لیے تمام ہی دوستوں کا بہت بہت شکت ہے جو اس وقت ہمیں لائیو جوان کیا ہوئے ہیں اور ہماری اس میں اچھے لطف اندوز ہو رہے ہیں فول ٹاسک ویماری ہے اور دیکھیں دبل رن لینا چاہتے تھے لیکن جہاد خان نے رن لینے کی بلکل کوشش نہیں کی شاوہ شاوہ جہاد دیکھ کر رہا ہوں کوشش کرو کوشش کرو لگے گا شاوہ شاوہ محمد ندیم نے ہمیں جوان کیا ہے ایلسا ایف ایس ففٹین کرکٹ کلپ کے پلیئر ہیں اس وقت گرون میں موجود نہیں ہیں لیکن براہ راست اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہوئے ارسلان سعید کہہ رہے ہیں نائس بول فسیم بھائی فسیم بھائی نے بہت اچھی بولنگ کیا ہے ابھی تک کوئی لمبی پونٹ ہی چوکاو گیرہ نہیں دیا بہت ہی اچھی ترو شانی کی بہت ہی اچھی ترو شانی کی بہت ہی اچھی ترو ایک اور لکھٹ کا نقصان السیف کو نہیں ہے سکور سکور کوئی نہیں ہے گا شارٹ رن سکھا شارٹ رن سکھا ایک شانی سکور کوئی نہیں ہے گا جہاد خان کریس پر موجود فلک سپورٹس کا بیٹ استعمال کرتے ہوئے اپنے اور کا آخری بال لیے ہوئے راجہ وسیم بلال بھائی کتنا ہے ایڈی تری بائیس رن چاہیے جی سات بالیں اور بائیس رن سات بالیں اور بائیس رن چاہیے جہاد کو اس بال پر لمبی ہٹ لگانی ہوگی جہاد کو اس بال پر لمبی ہٹ لگانی ہوگی اور فل بہت ہی اچھی دیلیوری راجہ وسیم کا بہت ہی کامیاب اور بیٹس من کو بلکل بھی ہلنے کا موقع نہیں دیا بہت ہی اچھی بالک کیا جی بلکل دات کے مستق ہیں بائیس رن چاہیے جی چھے بالوں پر چاہیے چار چکے چھے بالے ہیں اور بائیس رن چھے بالوں پر چاہیے چار چکے گریس پر موجود ہیں آہد جہاد امران ننبر نے کمیٹس کیا جی عادل نے کتنا سکور کیا تھا عادل نے اس میچ میں جی ابھی کنفرم نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے بائی چاہیے تھا بائی ماران ننبر نے کنیم نے کنیم ہے م lapse محبت 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 bleach ج mem ڈی 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 راجہ راجہ بائی سکور چاہیے جی امران خان نے بھی ہمیں جوین کیا ہے ویلکم کرتے ہیں کمنٹس کر دے ہیں بہت ہی ٹف کنڈیشن ہوگی ہے بائیس رن چاہیے جی اور بال تھامی ہے شکور نے اب تو شکور نے بال تھامی ہے جی بڑے چھوٹے رنگ کے ساتھ جہاد فیس کریں گے عبدالشکور کو لمبی شار کھیلا چاہتے تھے لیکن بیٹ ہوئے کمبل بیٹ ہوئے پانچ بالیں اور بائیس رن چاہیے پانچ بالیں اور چار شکے سلو بار سلو بار سلو کرو بار امپائر کا اشارہ دیکھنا ہو ہاں وایٹ بال وایٹ بال امپائر کا اشارہ اور ہائیٹ وال اوہر دا ہائیٹ وال ہو وہر دا ہائیٹ وال ہوئیٹ وال ہے امپائر کا اشارہ امپائر کا اشارہ diferença ہوجند ہوجا پانچ بالیں ہیں اور ایکیس رن ایکس رن قا니다 اور اکیس رن درکار فولٹاس بال اور آف سائٹ پہ کھیل دیا ہے اور مس فیلنگ اور چار رنس ہو گیا جی چار رنس کا اضافہ ہو گیا جی مس فیلنگ ہویا چار رنس کا اضافہ سترہ سترہ رن چاہیے جی چار بالین اور سترہ رن آہد ہیں کریس پر موجود یقیناً میٹ کلوز ہوتا ہوا دلچس پرالے میں داخل جی تنویر احمد نے جی پہلے سے اپنی مبارک بار پیش کر دی ہے یونائٹڈ سی سی کو چار بالین اور سترہ رن چاہیے فولٹاس بال پھینگی اور اوپر اٹھا کر کھیلن چاہیتے تھے لیکن دبل رن دبل رن لینے میں کامیاب تین بالوں پر چاہیے ہیں پندرہ سکور اوپر کو لگاؤ اوپر کو شاہر کھلو اوپر کی شاہر لگاؤ لمبی لمبی شاہر لگاؤ شاہبش تین بالے پر رن چاہیے ہیں پندرہ بہت ہی سنسری خیز مقابلہ جاری عبدالشکور فیس کریں گے آہد فولٹاس بال پھینگی اور وائٹ بال امپر کا اشارہ وائٹ بال اسی کے ساتھ سولہ رنس چودہ رنس چودہ رنس چاہیے جی تین بالوں پر چاہیے چودہ رنس کرکٹ میں کچھ بھی امپوسیبل نہیں ہے ہو سکتا ہے جی فولٹاس بال پھینگی اور اٹھا کے کھیل دیا ہے لیکن اور یہ دو رنس لینے میں کامیاب دو رنس لینے میں کامیاب دو بالوں پر چاہیے بارہ رن دو بالیں دو چکے دو بالوں پر چاہیے دو چکے دو بالوں پر چاہیے دو چکے دو بالیں ہیں اور پارہ رن دو بالوں پر چاہیے دو چکے کریس پر موجود آہد عبد شکور بالنگ کرتے ہوئے اور یہ بیٹ ہو گئے ہیں ایک بال پر چاہیے بارہ رن یونائٹڈ سی سی اپنی پکڑ مضبوط کرتی ہوئی میچ میں اور اسی کے ساتھ یونائٹڈ سی سی نے یہ فائنل میچ جیت لیا ہے اور ٹورنمنٹ کی فائنل ٹیم کراک پائی ہے بہت ہی اچھی پرفارمیس بہت اچھی پرفارمیس ہیں آپج خورت pens certain تھوڑا پچھے اپنے کے ساتھ ہم چین ہم چین ہم چین اوہ راجہ یہ ہے جی وینر ٹیم یونائٹیڈ کلاب شکور بھائی کو ہم بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یہ راجہ وسیم بھائی ہمارے جنہوں نے بہت ہی اچھا کھیل پیش کیا اور زبہر بٹ بھائی اور ان کے ساتھ سارے اچھے پلیئر زبردست انہوں نے بہت اچھا کھیلا مبارک بات پیش کرتے ہیں اور جنہوں نے بہت شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے اس لئے پارٹس پیٹ کیا اور ترو آؤٹ تورنامینٹ بہت اچھی پر فارمش جنائٹ ٹیسی نے یہ چیز ہے آپ کو گرانٹ کا بھیو دکھیں گے گرانٹ کا بھیو دیکھیں یہ مارے کونٹ ہے یہ مارے کونٹ ہے یہ مارے کونٹ ہے یہ مارے کونٹ ہے اور یہ ہے انہوں نے سکورنگ کے فرائے سے انجام دیئے ہیں بہت ہی اچھی سکورنگ کی ہے اور ان کا ساتھ دیا ہے محمد بلان بہت ہی اچھی سکورنگ تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ آپ کو لائی پکچرز اپ ڈیٹ دیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ